ہر سو گہرہ اندھیرہ چھایا ہوا تھا سنناٹا ایسا کہ پرسکون ہوا بھی شور مچاتی محسوس ہو رہی تھی وقت کے گرہیں کسی حسینہ کے ریش میں بالوں کی طرح خود بخود کھلتی جاتی تھی آدھی سے زیادہ رات گزر چکی تھی وہ اچانک اڑان بھرتا اندھیرے کی چادر چیرتا نمودار ہوا اور بہت آہستگی سے چھت کی ریوار پر اتر گیا ادھر وہ چھت پر اترا ادھر چھت کے نیچے گہری نیند سوپی سارا خوف زدہ ہو کر جاب اٹھی کمرے میں تاریکی کا راج تھا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہ دیتا تھا سارا نے گھبرا کر اپنے دائیں جانب ہاتھ پڑھایا اس کے ہاتھ نے کسی کے وجود کو محسوس کیا وہ بے اختیار اس وجود سے لپٹ گئی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی کیا ہوا؟ اس وجود میں حرکت ہوئی لائٹ جلاو سارا نے سرگوشی کی لائٹ کس نے بند کی؟ اس نے پوچھا معلوم نہیں سارا نے آہستہ سے اور لرستے رہجے میں کہا کہیں بجلی تو نہیں چلی گئی اس نے خیال ظاہر کیا پتہ نہیں لائٹ آن کر کے دیکھو سارا بولی اس نے اٹھ کر لائٹ آن کی تو زیرو وٹ کا نیل گھنبل فورا جل اٹھا کمرے میں نیلی روشنی پھیل گئی بل جلتے ہی سارا اٹھ کر بیٹھ گئی اور عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی سارا کی نظروں میں جانے ایسی کیا بات تھی کہ ایک لمحے کو اس کا دل لرز اٹھا اس نے جلدی سے سائٹ ٹیبل سے پانی بھرا گلاس اٹھایا اور سارا کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا تم نے کوئی خواب دیکھا ہے کیا نہیں سارا نے گلاس اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا اس نے آدھا گلاس پانی جلدے جلدے پیا اور گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے سہمی ہوئے لہجے میں گویا ہوئی وہ آ گیا ہے کہاں ہے اس نے پوچھا اوپر چھت پر سارا نے سر اوپر اٹھا کر کہا تمہیں کیسے معلوم ہوا اس نے استفسار کیا میری چپن ہوئی سارا کا ہاتھ بے اختیار اس کے سینے پر جلا گیا ہوا بھی لگی وہ بولا تھنڈی ہوا ہاں تھنڈی ہوا بھی محسوس ہوئی یوں لگا جیسے وہ میرے سینے پر آ بیٹھا ہو سارا کی آواز لرز رہی تھی اس نے اٹھ کر لائٹ جلائی اور سارا کی طرف بغور دیکھا وہ بالکل صحیح سلامت تھی اس کے جسم پر کوئی خراش یا زخم کا نشان نہ تھا کیا میں اوپر جا کر دیکھوں وہ بولا نہیں ہرگز نہیں وہ تم پر جھپٹ پڑے گا یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو سارا نے خوف زدہ ہو کر کہا ہم آخر اس سے کب تک ڈریں گے اس نے کہا ہمیں اس سے ڈرنا ہی ہوگا اللہ جانے کیا چیز ہے یہ سارا بولی میری سمجھ میں ایک بات نہیں آئی اس نے پوچھا کیا سارا کی آنکھوں میں سوال تھا یہ بلب کس نے بجھایا اس نے کہا مجھے نہیں معلوم میری جب آنکھ کھلی تو کمرے میں اندھیرہ تھا بٹن کھلا ہوا تھا میں نے بس چھوا تو بلب جل اٹھا وہ بولا ہو سکتا ہے بٹن خراب ہو گیا ہو سارا نے خدشہ ظاہر کیا اس نے بجھلی کے بٹن کو دو تین دفعہ آن آف کر کے دیکھا بٹن ٹھیک تھا اس نے کہا بٹن تو ٹھیک ہے سارا جواب میں کچھ نہ بولی چلو اب لیٹ جاؤ اس نے کہا ٹیوب لائٹ جلی چھوڑ دوں نہیں بند کر دو بس بلب جلنے دیں ڈر ہوگی تو نہیں اس نے پوچھا نہیں سارا نے بڑے یقین سے کہا جانتے نہیں ہو آخر میں بیوی کس کی ہو سارا نے اسے تحسین آمیز نظروں سے دیکھا کس کی بیوی ہو وہ ٹیوب لائٹ بن کر کے بٹ پر آ گیا شیر کی سارا نے اس کے سر کے بال مٹھی میں بھر لیے اوئے نہیں تم ساریم کی بیوی ہو اس نے سارا کی ناک پکڑی اور ساریم کے معنی کیا ہے سارا ہس کر بولی ذرا بتائیں ساریم کے معنی ہیں شیر ساریم نے بیٹ پر لیٹتے ہوئے کہا چلو میری شیرنی اب سو جاؤ صبح مجھے دفتر بھی جانا ہے اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ دونوں ہی ندر تھے اتنے بڑے گھر میں وہ دونوں اکیلے رہتے تھے ساریم دفتر چلا جاتا تو وہ تنہاں رہ جاتی ساریم کے جانے کے بعد خالہ سجو آ جاتی وہ گھنٹے ڈیڑ گھنٹے میں گھر کی صفائی اور کچھ اوپر کے کام کر کے نکل جاتے گھر میں تھے ہی کتنے افراد وہ دو ہی تو تھے کام کوئی خاص نہ تھا گھر کا جھاڑو پہنچا دسٹنگ دو چار برطن دو چار کپڑے بس وہ جلدی جلدی کام نمٹا کر بھاگنے کی کوشش کرتی کہ اسے دوسرے گھروں کے کام بھی کرنے ہوتے سارا چاہتی کہ وہ دیر تک گھر میں رہے تاکہ تنہائی کا احساس کم ہو وہ کام ختم گونے کے بعد اسے باتوں میں رہانے کی کوشش کرتی خالہ سجو کے پاس کچھ وقت ہوتا تو وہ ٹھہر جاتی اور اس کے پاس بیٹھ کر ادھر ادھر کی سنانے لگتی یہ باتیں زیادہ تر اس کے مرہوم شہر اور اپنی بیٹی سے متعلق ہوتی وہ اس علاقے کی سب سے پرانی ماسی تھی جب وہ پہلی بار اس گھر میں کام کرنے آئی تھی تو اس نے بڑی حیرت سے سارا کو دیکھا تھا خالہ سجو کو بیگم یعقوب نے بھیجا تھا کہا تھا پڑوس میں جو نئے لوگ آئے ہیں انہیں ایک کام والی کی ضرورت ہے نیم والے گھر میں کوئی آیا ہے خالہ سجو نے تذدیف چاہی ہاں اچھے لوگ معلوم ہوتے ہیں دو میاں بیوی ہیں بیگم یعقوب نے بتایا اے اتتے بڑے گھر میں دو میاں بیوی وہ یہاں کتے دن رہیں گے بھلا خالہ سجو نے پریشان ہو کر کہا وہ قرائے دار نہیں ہیں جو چلے جائیں گے انہوں نے یہ گھر خرید لیا ہے بیگم یعقوب نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا آج جاتے ہوئے ان سے ملتی جانا اور جب خالہ سجو نے نیم والے گھر کا گیٹ بجایا اور کچھ دیر کے بعد سارا نے گیٹ کھولا تو خالہ سجو اسے دیکھتی رہ گئی اسے امید نہ تھی کہ اس گھر میں آنے والی اتنی کم عمر ہوگی اس کے ذہن میں کوئی موٹی سی پختہ عمر کی عورت کا تصور موجود تھا یہ تو بڑی پیاری سی لڑکی نکلی تھی مجھے پڑوس والے گھر کی بیگم صاحبہ نے بھیجا ہے خالہ سجو نے برابر والے گھر کی طرف اشارہ کر کے کہا آپ کو کاموالی کی ضرورت ہے تم خالہ سجو ہو سارا نے خالہ سجو کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے پوچھا خالہ سجو پچاس پچپن کے پیٹے میں ایک ڈبلی پتلی ساملی سی عورت تھی سارا کو اس کے چہرے پر دکھ کی لکیر سی نظر آئی ہاں میں خالہ سجو ہوں اس نے مسکرانے کی کوشش کی آجاؤ خالہ اندر آجاؤ سارا نے گیٹ چھوڑ کر اسے اندر آنے کا راستہ دیا خالہ سجو اندر آگئی تو اس نے گیٹ اندر سے بند کیا اور گھر کی طرف بہی گھر میں داخل ہو کر سارا نے ڈائنگ ٹیبل سے ایک کرسی کھینچی اور خالہ سجو سے مخاطب ہو کر بولی بیٹھو خالہ پھر وہ خود بھی ایک کرسی پر بیٹھ گئی خالہ سجو کرسی پر بیٹھ تو گئی لیکن سارا کا چہرہ دیکھ کر جو اس پر حیرانی تاری ہوئی تھی وہ اس کے چہرے سے نہ گئی سارا نے خالہ سجو کی حیرت محسوس کر لی تھی لیکن وہ بولی کچھ نہیں تب خالہ سجو گویا ہوئی بی بی تم نے یہ گھر خرید لیا ہے ہاں سارا نے قرار کیا اتنے بڑے گھر میں تم اکیلی رہو گی خالہ سجو نے پوچھا میرے شوہر ہے میرے ساتھ وہ ہس کر بولی میں اکیلی کہاں ہوں کہاں ہیں صاحب خالہ سجو نے کہا وہ دفتر گئے ہیں سارا نے بتایا پھر اکیلی ہی ہوئی نا بی بی کیا تم ہیتے بڑے گھر میں ڈرنے ہی لگے گا خالہ میں بالکل نہیں ڈرتی سارا نے ہس کر کہا ڈر کیس بات کا بی بی کیا تم اس گھر کے بارے میں کچھ جانتی ہو خالہ نے آہستہ سے کہا کیا ہے اس گھر میں سارا نے خالہ سجو کے چہرے کی طرف بغور دیکھتے ہوئے پوچھا اس گھر میں خالہ سجو نے کچھ بتانے کے لیے موں کھولا پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے کا رنگ بدلا آنکھوں میں ایک دم خوف سے مٹایا پھر اس نے جیسے گھبرا کر کہا پتہ نہیں بی بی سارا نے اسے کرید نہ مناسب نہ سمجھا اس کے چہرے پر کچھ اس طرح خوف چھایا تھا لگتا تھا جیسے وہ بہت کچھ جاننے کے باوجود کچھ بتانا نہیں چاہتی ہو بتاتے ہوئے ڈرتی ہو سارا نے اس سے فوراں دوسری بات شروع کر دی اسے گھر کے کام کی تفصیل بتائی پیسے تے کیے اور پوچھا خالہ کیا کام آج سے شروع کر دوگی ہاں بی بی یہ کہہ کر خالہ سجو اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر اس نے جھڑو سنبھار لی سارا اور سارم کو اس گھر میں آئے ہوئے دس بارہ دن سے زیادہ نہیں ہوئے تھے اور اس گھر کو خریدے ہوئے دو ماہ ہو چکے تھے گھر کا قبضہ لینے کے بعد سارم اور سارا نے اپنے ذوق مرضی اور ضرورت کے مطابق تبدیلیاں کروائیں تھی پھر اس گھر کی تزین و آرائش پر خصوصی توجہ دی تھی یہ گھر ایک طویل عرصے سے بند تھا مکان دکھاتے وقت پروپرٹی ڈیلر نے گھر کا دروازہ کھول کر ان دونوں سے کہا جائی صاحب مکان اچھے طرح سے دیکھ لیجئے میں ابھی دس منڈ میں واپس آتا ہوں یہ کہہ کر وہ واپس پلڑیا سارم اور سارا یہ بات محسوس نہیں کر سکے تھے کہ پروپرٹی ڈیلر دراصل اندر جانے سے گریزا تھا اس لیے کہیں جانے کا بہانہ بنا کر سڑک پر کھڑی اپنی گاڑی میں جا بیٹھا تھا انہوں نے اس بات کی پروانہ کی تھی بلکہ اس کی غیر موجودگی کو اپنے لیے بہتر سمجھا تھا اس طرح وہ اس مکان کو اچھی طرح دیکھ کر اپنے دل کی بات برملا کر سکتے تھے سارم نے اتکھلے دروازے کو پورا کھولا اور اندر داخل ہوا سارم اس کے پیچھے تھی دروازے سے گزر کر جب وہ لاؤنج میں داخل ہوئے تو ایک عجیب سی بو آئی سارم نے فورا اپنی ناک پر دپٹا رکھ لیا اسی وقت سارم نے کسی چیز کو تیزی سے سامنے کھولے دروازے میں جاتے دیکھا دونوں ہی چونک اٹھے شام کا وقت تھا باہر روشنی تھی لیکن مکان میں ملگجہ اندھیرہ تھا پھر وہ اس چیز کو اچھی طرح دیکھ بھی نہ پائے تھے یہ کیا تھا سارم نے پوچھا پتہ نہیں کوئی پرندہ تھا شاید سارم نے خیال ظاہر کیا جب وہ دونوں کمرے دیکھ کر اس دروازے میں داخل ہوئے جس میں کوئی چیز گئی تھی تو سارم نے کسی چیز کو کھڑکی کے ٹوٹے شیشے سے نکل کر اڑتے دیکھا سارم نے بھی اسے دیکھ لیا تھا وہ فوراں بولی یہ تو شاید کوئی چیل تھی سارم کیونکہ واضح طور پر اسے نہیں دیکھ پایا تھا اس نے اسے صرف چند لمحوں کے لیے کھڑکی کے ٹوٹے شیشے سے نکل کر غائب ہوتے دیکھا تھا پھر پروں کی پھڑ پڑا ہر سنائی دی تھی اس کی جسامت اور رنگت دیکھ کر یہی قیاس کیا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی چیل تھی یہ مکان ہزار گز پر محیط تھا دو دھائی سو گز پر مکان کی تعمیر کی گئی تھی نیچے ایک بڑا لاؤنج دو بیڈروم ڈرائنگ روم اور اوپر محض ایک بیڈروم تھا مکان کے چاروں طرف زمین شوٹی ہوئی تھی اور جو بات ان دونوں کو سب سے زیادہ پسند آئی تھی وہ یہی تھی مکان کے چاروں طرف لان پھول پودے پھلوں کے درخت لگائے جا سکتے تھے سبزیاں بھی ہوگائی جا سکتی تھی غرض مکان کے چاروں طرف ایک خوبصورت باغیچہ ترتیب دیا جا سکتا تھا مکان دونوں کو پسند آ گیا انہوں نے خرید لیا اگرچہ اس مکان کی تعمیر خاصی پرانی تھی اس میں تو کوئی تبدیل کیے ہی جا سکتی تھی اپنی مرضی کا مکان تو ساری عمارت توڑ کر ہی بنایا جا سکتا تھا سارم کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ وہ اس مکان کو گرا کر از سر نو تعمیر کرتا لہٰذا اس نے چھوٹی موٹی ترمیم ہی مناسب سمجھی واشروم اور کچن اپنی مرضی کے بنائے گئے مکان کے اندر ٹائز لگوائے گئے اور مکان کے باہر پھول پودوں اور درختوں کی ابتدا کر دی گئی اس کام کے لیے بقاعدہ اکمالی کی خدمات حاصل کی گئی سارا نے نرسری سے اپنی پسند کے پودے منگوا کر کیاریوں میں لگوائے دو ماہ بعد جب وہ اس گھر میں منتقل ہوئے تو اس مکان کی شکل ہی بدل چکی تھی چار دیواری کے اندر پھول کھل گئے تھے سبز گھاس کے لون تیار ہو چکے تھے گھر کے باہر باہر کا سما تھا تو گھر کے اندر کی ڈیکوریشن دل کے اندر پھول کھلاتی تھی سارا اس مکان میں آگر بہت خوش تھی وہ اپنے پاس پڑوس کے مکانوں میں بھی ہوا آئی تھی پاس پڑوس کی خواتین بھی اس کے گھر کا چکڑا گئی تھی وہ اس گھر کی تذین و آرائش دیکھ کر خوش ہوئی تھی انہوں نے سارا کی خوش ذوقی کی تعلیف کی تھی انہیں سارا بھی پسند آئی تھی کیوں نہ آتی سارا ایک ہس موک ملنسار اور شائستہ لڑکی تھی پروین باجی کہنا شروع کر دیا تھا آج پروین باجی نے خالہ سجو کو بھیج دیا تھا خالہ سجو سے پسند آئی تھی اس نے کام بہت اچھا کیا تھا اور کام کے پیسے بھی زیادہ نہ مانگی تھے اس گھر میں رہتے ہوئے دس بارہ دن ہو چکے تھے سارا یا سارب نے کوئی غیر معمولی بات محسوس نہ کی تھی البتہ سارا نے یہ محسوس ضرور کیا تھا کہ اس مکان کا جب ذکر آتا تو پروین باجی کچھ کہتے کہتے رک جاتی ایسا ہی کچھ رویہ آج خالہ سجو نے اختیار کیا تھا وہ اس گھر کے بارے میں زبان کھولتے کھولتے اچانک خاموش ہو گئی تھی یہ بات اس کے ذہن میں محفوظ ہو گئی تھی شام کو جب سارم دفتر سے واپس آیا اور فریش ہو کر چائے بھی نہیں ویٹھا تو سارا نے خالہ سجو کا تذکرہ چھیڑ دیا چلو یہ اچھا ہوا کہ تمہیں تمہارے مطلب کی ماں سی مل گئی ورنہ پھر مجھے کچھ کرنا پڑتا سارم نے ساری بات سن کر مسکراتے ہوئے کہا تم کیا کرتے بھلا سارا نے اسے ترچی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا شادی کرتا اور کیا کرتا سارم نے پورے اتمنان سے کہا تمہاری دوسری بیوی اگر میری ملازمہ ہوگی تو پھر سارم تم تین شادیاں اکھٹی کر لو سارا نے خوش ہو کر کہا ایک میرے لیے کھانا بنائے گی ایک گھر کی صفائی کرے گی ایک میرے پاؤں دبائے گی پھر میرا کیا ہوگا میرا کون خیال کرے گا ملکہ جی سارم نے اسے گہری نظروں سے دیکھا یہ ملکہ آپ کے لیے ہوگی انہیں تو تمہارے قریب بھی پھٹکنے نہ دوں گی سارا نے ہس کر کہا بھائی پھر میں نہیں کر رہا شادی تمہیں تمہاری خالہ سجو مبارک ہو ہاں سارم میں تم سے ایک بات کرنا چاہ رہی تھی سارا یک دم سنجیدہ ہو گئی ہاں بولو سارم بھی اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہو گیا خالہ سجو مجھے اس گھر میں تنہا دیکھ کر پریشان ہوئی اس نے پوچھا بی بی کیا تم اس گھر کے بارے میں کچھ جانتی ہو جب میں نے اسے سوال کیا کہ کیا ہے اس گھر میں تو وہ بتاتے بتاتے بات بدل گئی پتہ نہیں کہہ کر خاموش ہو گئی میں نے بھی اسے کریتنا مناسب نہ سمجھا کہ وہ یہ اثر لے کے میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گئی ہوں لیکن سارم سارا نے ایک لمحہ رکھ کر سارم کو دیکھا لیکن کیا سارم نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور اس کے قریب ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھا سارم اس مکان کا کوئی پس منظر ہے ضرور کوئی ایسی بات کہ لوگ کہتے کہتے رک جاتے ہیں شاید میری وجہ سے لوگ سوچتے ہیں کہ میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں کہیں ڈر نہ جاؤں سارا نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کی بات کہی اس گھر میں کچھ نہیں ہے سارم نے بڑے یقین سے کہا اگر یہاں کچھ ہوتا تو اب تک سامنے آ چکا ہوتا ہمیں تو اس گھر میں رہتے ہوئے دس بارہ دن ہو گئے ہیں مجھے تو کوئی بات محسوس نہیں ہوئی تمہیں اگر ہوئی ہے تو بتاؤ نہیں مجھے کچھ محسوس نہیں ہوا اصل میں سارا لوگوں میں تجسس بہت ہوتا ہے وہ بات کا بطنگڑ بنانے کے ماہر ہوتے ہیں اصل میں یہ گھر کافی عرصے بعد آباد ہوا ہے تم جانتی ہو کہ ویران گھر کے بارے میں تو ویسے ہی فسانے بن جاتے ہیں سارم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اتنا تو میں سمجھ چکی ہوں سارا نے پرسکون لہجے میں کہا لیکن سارم یہ مکان اتنے عرصے سے خالی کیوں پڑا تھا اس مکان کا مالک کینیڈا میں آباد ہے اسے وہاں گئے ہوئے دس بارہ سال ہو گئے ہیں اس نے وہیں شادی کر لی ہے اب پاکستان آنے کا کوئی ارادہ نہیں کینیڈا جاتے ہوئے وہ اس مکان کی چاپی اپنے پروپرٹی ڈیلر دوست کو دے گیا تھا کہ وہ اس مکان کو کرائے پر اٹھا دے بیچنا ہو جاتا نہیں تھا اس کا خیال تھا کہ اگر کینیڈا میں اس کا دل نہ لگا تو وہ واپس اس مکان میں آ جائے گا مالک مکان تو وہاں جا کر سیٹ ہو گیا لیکن اس کا مکان کرائے پر نہ اٹھ سکا سارم ایک لمحے کے لیے رکا کیوں؟ سارا نے پردچسس لہجے میں پوچھا چلو بتائے دیتا ہوں لیکن میری بات سن کر یہ مت سمجھنا کہ میں نے اس مکان سے مطالق حقائر تم سے چھپائے ہیں دراصل پروپرٹی ڈیلر نے تو ہر ممکن طور پر اس مکان کے بارے میں اندیرے میں رفیقی کوشش کی تھی لیکن اس نے اس مکان کی جو قیمت بتائی اس نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا اس مکان کی قیمت اس وقت کم از کم تیس لاکھ ہے جبکہ اس نے یہ مکان محض دس لاکھ میں دیا ہے مجھے شبہ ہوا کہ کہیں پروپرٹی ڈیلر میرے ساتھ کوئی شوڑ نہ کر رہا ہو ہو سکتا ہے کاغذات جالی ہو جب میں نے پروپرٹی ڈیلر سے اپنے شبہ کا اظہار کیا اور مکان خریدنے کا ارادہ ملتوی کرنے کے بارے میں بتایا تو اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا وہ پارٹی ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر اگدم پریشان ہو گیا اس کی پریشانی دیکھ کر میرا شبہ یقین میں بدل گیا کہ اس مکان کے کاغذات ضرور جالی ہے اس نے یقین دلانے کی بھرپور کوشش کی اس نے کہا کہ وہ کاغذات درست ہونے کی تصدیق ہر طرح سے کرانے کے لئے تیار ہے ساتھ ہی وہ کینیڈا میں مقیم مالک مکان سے بھی بات کرا دے گا میں نے کاغذات کی تصدیق کے لئے جبار ناصر کو لگایا وہ کرائم ریپورٹر ہے وسیع تعلقات رکھتا ہے اس نے چند دنوں میں کاغذات کے اصل ہونے کی تصدیق کر دی لیکن پریشان وہ بھی تھا کہ تیس لاکھ کی پروپرٹی وہ دس لاکھ میں کیوں دے رہا ہے جب ہم دونوں نے پروپرٹی ڈیلر سے سنجیدگی سے اس موضوع پر ویپ کی اور دھمکی دی کہ اگر اس نے اس مکان کو اس قدر سستہ فرخت کرنے کی وجہ نہ بتائی تو ہم اس مکان کو ہرگز نہیں خریدیں گے جواب میں اس نے کہا کہ سر میں ہر بات سچ بتا دوں گا لیکن آپ کو مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ سودہ کینسل نہیں کریں گے میں نے یہ بات جانے بغیر یہ سستے سودے کے پیچھے کہانی کیا ہے اس سے وعدہ کر لیا کہ میں یہ مکان نہیں چھوڑوں گا میری یقین دہانی پر اس نے گہرا سانس لیا اور پھر یوں گویا ہوا سر جی آپ جھنگیوٹ سے تو نہیں لڑتے نہیں یار میں اس قسم کیسی چیز سے نہیں لڑتا میں خود آدھا جن ہوں میں نے ہس کر کہا میری بات سن کر جیسے اسے حوصلہ ہوا ہر بات سچ بتانے کے لیے وہ فوراں ہی راضی ہو گیا اس نے بتایا سر اس گھر میں کسی قسم کا اثر ہے اس بات کا اندازہ شروع میں مجھے خود بھی نہ ہوا جب دو قرائدار ایک ایک ماہ ہے کر مکان چھوڑ گئے تو میں کھٹکا کسی قرائدار نے مکان چھوڑنے کی کوئی خاص وجہ نہ بتائی بس یوں ہی چھوڑ کر چلے گئے اس کے بعد جو قرائدار آئے وہ ایک ہفتہ بھی اس مکان میں نہ رہ پائے اس کے بعد یوں ہوا کہ قرائدار مکان دیکھتا پسند کرتا معاہدہ کرتا اور چاوی لے جاتا لیکن دو چار دن بعد ہی وہ معاہدہ کینسل کرواتا اور چاوی میرے حوالی کر کے کچھ اس اجلت سے جاتا کہ پیچھے پلٹ کر بھی دیکھنا زوارہ نہ کرتا میں اس سے پوچھتا ہی رہ جاتا کہ صاحب کیا ہوا کوئی پریشانی ہے تو بتائیں جواب میں وہ کہتا نہیں جی کوئی پریشانی نہیں بس دوسری جگہ ہمیں اس سے بہتر مکان مل گیا ہے اس طرح دس پندرہ یا ممکن ہے اس سے بھی زیادہ قرائدار اس مکان میں رہنے کی رادے سے آئے لیکن نہ رہ سکے مزید کی بات یہ ہے کہ کسی قرائدار نے مکان چھوڑنے کی کوئی ایسی وجہ نہیں بتائی جس سے یہ شبہ ہوتا کہ اس گھر میں کوئی اثر وغیرہ ہے جب ایک طویل عرصے تک میری کوشش کے باوجود کوئی قرائدار اس مکان میں سٹھ نہ ہو سکا تو میں نے اپنی دوست کو ساری صورتحال بتائی اسی اثنہ میں وہ کینیڈا میں رہائش پکی کر چکا تھا اس کی واپسی کا کوئی امکان نہ تھا اس نے کہا کہ مکان بیچ دو میں نے فوراں ہی اس مکان کو بیچنے کا اشتہار لگوا دیا ٹیلی فون پر ایک دو انکوائری آئی اور بس پھر میں نے تواتر سے ہر سنڈے کو مختلف اخواروں میں اشتہار لگوایا لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا پارٹی ٹیلی فون پر ہی بات کر کے چپ ساتھ لیتی مکان دیکھنے کے خواہش کے باوجود پارٹی ٹائم دیکھ کر غائب ہو جاتی کوئی ایک سال کے بعد ایک ایسی پارٹی آئی جس نے مکان دیکھا پسند کیا اور پانچ ہزار روپے بطور ٹوکن منی ادا کیا اور کاغذات تیار کرنے کو کہا لیکن ایک ہفتے بعد ہی اس کا فون آ گیا کہ وہ یہ مکان نہیں خریدنا چاہتا میں نے اس سے وجہ پوچھی اس نے کہا کہ میری بیوی یہ مکان خریدنے پر راضی نہیں میں نے اسے بتایا کہ کیونکہ وہ سودا کینسل کر رہا ہے اس لئے ٹوکن منی واپس نہ ہوگا اس نے کہا ٹھیک ہے آپ پانچ ہزار واپس نہ کریں یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا اتنی مشکلوں سے اتنے عرصے کے بعد ایک پارٹی پھنسی تھی وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی اس نے اپنے پانچ ہزار روپے کی پر پروانہ کی اب میرا شبہ یقین میں بدل گیا اس مکان میں ضرور کوئی گڑھ بڑھ ہے لیکن گڑھ بڑھ کیا ہے یہ کوئی بتانے کو تیار نہ تھا دوسرا گاہک دو سال کے بعد آیا اس نے اپنی فیملی کے ساتھ مکان دیکھا مکان سب کو پسند آیا وہ بہت جلدی میں تھا ایک ہفتے کے اندر اندر وہ اس مکان کا قبضہ چاہتا تھا میں بہت خوش ہوا میں نے کہا کہ آج رقم دے دیں آج ہی چابی لے لیں دو چار دن میں میں کاغذات مکمل کروا کہ آپ کے حوالے کر دوں گا اس نے دو دن بعد ساری رقم ادا کرنے کا وعدہ کیا میں نے یہ سوچ کر دو دن بعد تو یہ ساری رقم ادا کر دے گا اسے کوئی ایڈوانز بھی نہ لیا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دو دن تو کیا دو مہینے تک رقم لے کر نہ آیا میں اس کے بتائے ہوئے فون نمبر پر بات کرتا تو وہاں سے جواب ملتا کہ اس گھر میں اسلام کا کوئی شخص نہیں رہتا اور نہ ہم نے کسی مکان کا سودا کیا ہے میرا دوست کینیڈا سے مجھے فون کرتا رہتا تھا میں نے اسے سارا ماجرہ سنایا تو اس نے کہا اب اگر کوئی پارٹی آئے تو ہر قیمت پر اسے مکان فروخت کر دینا دو سال مزید گزر گئے پھر آپ آئے میں نے تیہ کر لیا تھا کہ آپ کو ہاتھ سے نکلنے نہ دوں گا لہٰذا میں نے تیس لاکھ کے مکان کی قیمت صرف دس لاکھ بتائی اس قیمت نے آپ کو شبے میں ڈال دیا آپ نے سوچا میں آپ کے ساتھ فروٹ کر رہا ہوں آپ کے دوست نے ہر طرح سے تصدیق کی یہ بات ثابت ہو گئی کہ مکان کے گاغذات جالی نہیں ہے سودا تیہ ہو گیا لیکن یہ بات آپ کے دل سے نہ نکل سکی کہ میں نے یہ مکان اتنا سستا کیوں بیچ دیا اب تو میں نے ساری بات صاف صاف آپ کو بتا دی ہے اب تو آپ کو کوئی پریشانی نہیں پروپرٹی ڈیلر نے اپنی بات مکمل کر کے مجھے تزدیق طلب نظروں سے دیکھا میں نے کہا نہیں اب کوئی مسئلہ نہیں میں جانوں اور میرا کام جانے اس مکان میں اگر کوئی گڑھ بڑھ ہے تو میں اس سے نمٹ لوں گا بیسے بظاہر تو کسی نے اس مکان کے آسیب زدہ ہونے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا وہ بولا نہیں سر اس مکان کے بارے میں کسی نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا جسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ مکان آسیب زدہ ہے لیکن سر کوئی بات ہے ضرور وہ کیا بات ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے بس سارا میں نے اللہ کا نام لے کر یہ مکان خرید لیا یوں سمجھو کہ یہ مکان ہمیں جیسے مفت میں ہی مل گیا ہے اگر ہم نے اسے ایک سال کے بعد فروخت گیا تو بیس پچیس لاکھ منافع دیا جائے گا اب تم اپنے دل میں یہ وہم نہ پالو اس گھر میں کچھ نہیں ہے اگر یہ مکان نہیں بکا یا اس مکان میں کوئی قرائدار نہیں رہ سکا تو یہ ایک اتفاق بھی ہو سکتا ہے اس گھر میں رہتے ہوئے ہمیں دس بارہ دل ہو گئے ہیں مجھے تو کچھ محسوس نہیں ہوا اگر تم نے کچھ دیکھا ہو تو بتاؤ نہیں مجھے بھی کچھ محسوس نہیں ہوا بس آج خالہ سجیو کی بات سے ضرور شبہ پیدا ہوا سو تمہیں بتا دیا سارا نے سنجیدگی سے کہا یار یہ ماسی کہیں تمہیں بہکا نہ دے سارم نے شبہ ظاہر کیا وہ فکر مند تھا نہیں سارم بہکنے والوں میں سے نہیں ہوں سارا نے پوریقین لہجے میں کہا میرا یقین بڑا پختہ ہے اگر اس گھر میں کوئی ایسی چیز ہے بھی تو میں سے رنے والی نہیں سن لیا سارم نے چھت کی طرف دیکھتے ہوئے زور سے کہا بھئی میری بیوی تمہاری جیسی چیزوں سے دیکھیں جڑتی سن لیا نا اور میں تو خیر سے ہوں ہی شیر اسی وقت یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے قہقہ لگایا ہو دونوں نے ہی اس قہقہ کو محسوس کیا صرف محسوس لیکن سنا نہیں یہ کون ہسا سارم نے سارا کی طرف حیرت سے دیکھا پتہ نہیں سارا نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہسی کی آواز میرا وہم نہیں جو میں نے محسوس کیا وہ تم نے بھی محسوس کیا سارم نے تصدیر چاہی ہاں کوئی ہسا ہے یہ احساس تو ہوا لیکن قہقہی کی آواز سنائی نہیں لی سارا بولی یہ تم ٹھیک کہہ رہی ہو یہ بے آواز قہقہ تھا جسے ہمارے کانوں نے نہیں دل نے سنا یہ کیا بات ہوئی بھلا سارا الجن کا شکار ہو گئی اب یہ تو مجھے بھی سارم بولتے بولتے چپ ہو گیا پھر اس نے آہستہ سے کہا کچھ سنا تم نے کوئی ہس رہا ہے مسلسل زور زور سے قہقہی لگا رہا ہے یہ کوئی مردانہ آواز ہے اور بڑی کرخت جیسے کوئی شیطان ہس رہا ہو شیطان؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ سارا فکرمند ہو کر بولی مجھے تو کوئی سنائی نہیں دے رہا اب وہ چپ ہو گیا ہے سارا ہمارے آس پاس کوئی ہے ضرور سارم پرسرار لہجے میں بولا میرے پاس تم ہو اور میں تمہارے پاس ہوں تیسرا ہمارے درمیان کوئی نہیں اور یہ قہقہ سارم نے پوچھا تمہارے کان بجوئے ہیں سارا نے یقین سے کہا کیونکہ اس کرخت قہقہے کی آواز اس نے نہیں سنی تھی لیکن ابھی تو تم نے تائد کی تھی سارم بولا ہاں اس وقت میں نے محسوس کیا تھا کیا پتہ سڑک پر کسی نے قہقہہ لگایا ہو ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو تم یقیناً ٹھیک کہہ رہی ہو سارم نے جیسے خود کو تسلی دینے کی کوشش کی ارے دفع کرو کوئی ہستا ہے تو ہسا کرے تم یہ بتاؤ کیا کھاؤ گے سارا نے بات کو نیا رخ دیا کیا پکاؤں چلو باہر چلتے ہیں رات کا کھانا کہیں باہر کھائیں گے سارم نے پیشکش کی اوکے سارا نے خوش ہو کر کہا اور پھر فوراں ہی تیاری میں مصروف ہو گئے رات کے ساڑھے گیارہ بجے وہ شکم سیر ہو کر گھر واپس لوٹے سارم نے گاڑی اندر کھڑی کر کے باہر کا دروازہ بن کیا اتنے میں سارا نے گھر کھول دیا وہ دونوں آگے پیچھے گھر کے اندر داخل ہوئے سارا کو دروازہ کھولتے ہی اپنے چہرے پر سرد ہوا کا جھوکہ محسوس ہوا اس نے آگے بڑھ کر لاؤنج کی لائٹ جلائے اور سارم کو پیچھے مڑ کر دیکھا سارم نے گھر میں داخل ہو کر لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور پھر وہیں کھڑا رہ گیا دونوں کی نظریں ملی جو بات سارا نے محسوس کی تھی وہ سارم نے بھی محسوس کر لی تھی گھر کافی تھنڈا ہو رہا ہے سارا نے کہا ہاں باہر کے مقابلے میں کافی تھنڈ ہے جبکہ باہر گرمی ہے کہیں تم نے ائر کنڈیشنر کھلا تو نہیں چھوڑ دیا سارا نے اپنا خدشہ ظاہر کیا نہیں ائر کنڈیشنر میں نے خود بند کیا ہے وہ کھلا ہوئی نہیں سکتا بیٹروم کا دروازہ کھلا ہوا تھا سارم اندر داخل ہوا تو تھنڈ کا احساس مزید بڑھا ایک لمحے کو اسے احساس ہوا کہ واقعی اس سے غلطی ہو گئی ہے اور وہ ائر کنڈیشنر بند کرنا بھول گیا تھا لیکن ایسا نہ تھا جب آگے بڑھ کر اس نے ائر کنڈیشنر پر نظر ڈالی تو وہ بند تھا پھر سارم نے گھر کی کھڑکیوں کے تمام پردے ہٹا کر چیک کیے کوئی کھڑکی کھلی نہ تھی لیکن اگر کسی کمرے کی کھڑکی کھلی بھی ہوتی تو باہر سے اندر تھنڈ آنے کا سوال ہی نہ پیدا ہوتا تھا کیونکہ باہر گرمی تھی باہر سے گرمی تو آ سکتی تھی لیکن تھنڈ نہیں گرمیوں کا آغاز ہو گیا تھا خیر سے کراچی کے موسم کو کوئی اعتبار نہیں یہاں کا موسم محبوب کی طرح رنگ بدلنے میں ماہر ہے چند گھنٹوں میں تبدیل ہو جاتا ہے دوپہر کو گرمی ہے تو شام کو فضا عبرالود رات کو خنکی تو صبح تیز دھوپ سردیوں کے موسم میں سردی نہیں بارش کے موسم میں مارشیں نہیں کراچی کا اپنا کوئی موسم نہیں کوئٹا میں اگر بروباری ہو گئی تو وہاں بھی تھنڈی ہوایں سیدھی کراچی کا رخ کرتی ہے خیر اس وقت سارم کے گھر میں جو سردی تھی اس کا تعلق باہر کے موسم سے نہ تھا باہر موسم گرم تھا خب سا تھا ہوا بند تھی لیکن اندر خاصی تھنڈ تھی اور یہ تھنڈ دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی تھی یہ تھنڈ ان کے بڑے بیڈروم میں جس میں ائر کنڈیشنر لگا ہوا تھا زیادہ تھی سارم نے ائر کنڈیشنر کو اچھی طرح چیک کر لیا تھا اس نے اپنے ہاتھ اور چہرہ بلکل قریب کر کے چیک کیا تھا اگر ائر کنڈیشنر سے ہوا آ رہی ہوگی تو پتہ چل جائے گا بھلا بند ائر کنڈیشنر سے بھی کبھی تھنڈی ہوا آئی ہے البتہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ ائر کنڈیشنر چل رہا ہو اور اسے تھنڈی ہوا کے بجائے گرم ہوا آ رہی ہو جلدی جلدی انہوں نے کپڑے تبدیل کیے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے انہیں یہ احساس ہوا جیسے وہ سردیوں کے موسم میں کھلی چھت پر کھڑے ہو سردی کہاں سے آ رہی تھی یہ معلوم نہیں ہو رہا تھا احتیاطاً سارم نیزینے کے اوپر نیچے کے دروازے بھی چھٹ کر لیے تھے وہ دونوں بند تھے پھر سارا نے گھر کے تمام دروازے بند کر دیئے اور وہ درائنگ روم میں آ گئے سردی یہاں بھی تھی لیکن ان کے بیٹروم کے مقابلے میں نسبتاً کم تھی یار کافی بناو سارم نے کہا کچھ تو جسم میں گرمی آئے ہاں میں بھی یہی سوچ رہی تھی ابھی بنا کر لاتی ہوں وہ یہ کہہ کر درائنگ روم سے نکل گئی اور اپنے پیچھے دروازہ کھلا چھوڑ گئی کچھیں درائنگ روم سے گئے ابھی چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ وہ تورتی ہوئے اندر داخل ہوئی سارم وہ 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 جانے اس نے کیا دیکھ لیا تھا کہ اس کے آسان خطا ہو گئے تھے سارم نے سارا کا چہرہ دیکھا تو پریشان ہو گیا وہ گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا سارا کے چہرے پر ہوایاں اڑی ہوئی تھی سارم یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی بیوی مضبوط آساب کی مالک ہے چھوٹی موٹی چیزوں سے وہ ڈرنے والی نہیں اب وہ ڈری ہے تو یقیناً اس نے کوئی غیر معمولی چیز دیکھی ہے سارم بھاگ کر اس کے نزدیک آیا اور اس کا ہاتھ تھام کر بولا کیا ہوا سارا سارم وہ وہاں سارم نے کچن کی طرف اشارہ کیا کیا ہے وہاں سارم اسے ساتھ لیے کچن کی طرف بڑھا آؤ میرے ساتھ نہیں سارم وہاں مت جاؤ وہ کہیں تم پر جھپٹنا پڑے سارم نے کہا ایسی کیا چیز ہے سارم اس کا ہاتھ چھوڑ کر آگے بڑھا تم یہاں ٹھہرو میں دیکھتا ہوں نہیں سارم نہیں وہ سارم کے پیچھے بھاگی سارم نے کچن کے دروازے میں کھڑے ہو کر محتاط انداز میں چاروں طرف دیکھا کیبنٹ کے اوپر سلیب پر چولوں کے آس پاس مایکروویف کے اوپر اسے وہاں کچھ نظر نہ آیا اس نے مڑ کر سارا کی طرف دیکھا جو اس کے بازوں سے آ لگی تھی یہاں تو کچھ نہیں وہ بولا سارا اب اپنے حواظ پر قابو پا چکی تھی اس نے ذرا آگے بڑھ کر واش بیسن کی طرف دیکھا اور پھر وہ فوراں ہی پیچھے ہٹ گئی اور بولی ادھر دیکھو سارم نے واش بیسن کی طرف نظر کی واش بیسن کے نیچے کسی جانور کی سبزی مائل آتے پھیڑی ہوئی تھی شاید بکری کی تھی ارے یہ کہاں سے آئیں وہ آتے دیکھنے آگے بڑھا آگے مت جاؤ وہ کہیں چھپا نہ بیٹھا ہو کون سارم نے پوچھا سارم جب میں کچن میں کافی بنانے کیلئے داخل ہوئی تو اس منظر کو دیکھ کر میری جان نکل گئی یہاں فرش پر ایک گدھ بڑے انہماک سے آتے کھا رہا تھا مجھے دیکھ کر اس نے سر اٹھایا اور اپنی لمبی گردن جھکا کر اس نے اڑنے کیلئے پرٹولے یوں لگا جیسے وہ مجھ پر جھپٹنا چاہتا ہو اس منظر کو دیکھ کر میں فوراں ہی پلٹ کر بھاگی سارم نے بتایا اوہ اچھا تم کچن سے باہر چلو میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہاں ہے سارم نے پورا کچن چھان مارا حتیٰ کہ سارے کیابنٹ بھی کھوڑ کر دیکھ لیے لیکن گد کہیں نظر نہ آیا سارم اندر تو کہیں کوئی گد نہیں اس نے ڈائننگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی سارم سے مخاطب ہو کر کہا کہیں وہ باہر تو نہیں آ گیا کہیں بھی ان کرسیوں کے پیچھے چھپا بیٹھا ہو ہائے سارا ایک دم اچھل کر کرسی سے کھڑی ہو گئی سارم نے پھر ڈائننگ ٹیبل کے نیچے فریج کے پیچھے اور لاؤنج میں جہاں جہاں چھپنے کا امکان ہو سکتے تھے اس نے گد کو تلاش کیا مگر وہ کہیں نہیں تھا بیڈروم کے دروازے بند تھے وہ اندر نہیں جا سکتا تھا اس وقت پورا گھر اندر سے بند تھا اس گد کے باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا اس کے باوجود وہ کہیں نہیں تھا کیا یہ اس سارا کا وہم تھا اگر وہم تھا تو وہ آتے کہاں سے آئیں مسئلہ یہ نہیں تھا کہ وہ گد کہاں چلا گیا مسئلہ یہ بھی تھا کہ وہ گد گھر میں داخل کہاں سے ہوا وہ بھی بکرے کی آتھ اور اوجڑی کے ساتھ سارم نے وہ آتے سمیٹ کر ایک شوپر میں ڈانی اور گھر سے باہر نکل کر ایک خالی پلات پر جو فی الحال کچھرا کنڈی بنا ہوا تھا پھیک آیا گھر میں واپس آیا تو اتنی دیر میں سارا فرش دھو چکے تھی اب وہ ہاتھ دھو کر کافی بنانے کی تیاری کر رہی تھی دروازے کی آواز سن کر اس نے کچن کے اندر سے ہی پوچھا پھیک آئے ہاں سارم کچن کے دروازے پر آ کھڑا ہوا اور پھر اچانک اسے کچھ احساس ہوا وہ حیرت بھرے لہجے میں بولا ارے سارا ہاں کیا ہوا سارا کافی پھٹتے پھٹتے دروازے کے نزدیک آگئے اور ہاتھ رکھ کر بولی دیکھو کوئی بری خبر نہ سنانا ارے سارا اچھی خبر ہے کیا تم نے محسوس نہیں کیا سارم کے لہجے میں خوشگوار حیرت تھی نہیں سارا نے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر اندازہ لگانے کی کوشش کی ارے سردی سارم اس کی طرف دیکھ کر خوشی سے بولا سردی ختم ہو گئی اوہ ہاں اس گت کے چکر میں ہمیں اس کا احساس ہی نہ ہوا سارا نے تائد کی واقعی سردی بالکل ختم ہو گئی ہے بھئی سردی جس انداز سے بڑھ رہی تھی اس سے تو اندازہ ہوتا تھا کہ ہمیں آج گیرات کمبر اڑ کر سونا پڑے گا سارم ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی گھسید کر بیٹھ گیا دیکھو سارم اب کوئی شرارت نہ کرنا سارا نے تنبیح کی شرارت ارے یار میں نے کیا کیا ہے اس نے ہس کر پوچھا تم نے کیا نہیں کہا ہے کچھ دیر پہلے تم نے کسی سے مخاطب ہو کر کچھ کہا تھا نا میری بیوی تمہاری جیسی چیزوں سے ڈرنے والی نہیں ہے اور میں تو ہوں ہی شیر تو اس میں کیا شبہ ہے میں تو ہوں ہی شیر میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں چاہے بند گھر میں برواری ہی کیوں نہ شروع ہو جائے چاہے اس گھر میں ایک کی بجائے کئی گد اڑتے پھرے سارم سینہ تان کر مسکر آیا اللہ کا نام لو سارم اتنے بڑے بول نہ بولو سارا نے سنجیدگی سے کہا اچھا سارم نے آنکھیں پھاڑ کر مسکرے پن سے کہا بھائی ماف کرنا اب آئندہ میں بلکل شیخی نہیں بھگاروں گا چلو بھائی میں شیر سے فوراں بکری بن جاتا ہوں سارم نے دونوں ہاتھ جوڑ کر چھت کی طرف دیکھا اب تو ناراض نہیں ہو چلو کافی پیو شرارتی انسان سارا نے میز پر کافی کی کپ رکھے وہ وہ بڑی مزیدار کافی ہے کافی پی تو لو پھر ہی تعریف کرنا خوش آمدی انسان سارا نے اسے بڑی اپنائیت سے دیکھا میں تو مضمون دیکھ کر لفافہ وہاں پھلیتا ہوں اس نے قمیز کا کالر ہلا کر کہا لفافہ دیکھ کر مضمون بھاپا جاتا ہے گھامڑ انسان سارا نے چمکیلی نگاہوں سے اسے دیکھا اچھا اب جلدی جلدی کافی پی لو ہمارے سونے کا ٹائم ہو گیا ہے میں کافی آدھے گھنٹے میں پیتی ہوں نشیلے انسان وہ ہسی کافی پر کافی لگائے جاتی ہو شائر انسان سارم بھی موڈ میں آ گیا اوے کافیہ نہیں کافیہ جہل انسان اس نے مو چڑھایا میں نے تو کافی سے کافیہ نکالا تھا اب مزید نہ بولنا ورنہ تمہارا کافیہ تنگر دوں گا وہ کافی کا کپ رکھ کر کھڑا ہو گیا اب میرے ساتھ بیڈروم میں چل ظالم انسان ابھی چلتی ہوں سارا کپ دھوڑوں تو چلوں سارا کپ اٹھا کر کچن میں چلی گئی اور سارم ہستا ہوا بیڈروم میں داخل ہو گیا اس نوک جھونک سے دونوں ہی ٹینشن فری ہو گئے تھے صبح کو سارم کے دفتر جانے کے بعد وہ گیٹ بند کر کے پلٹی ہی تھی کہ گیٹ پر دستک ہوئی کون ہے سارا نے گیٹ کے نزدیک آتے ہوئے پوچھا سجو ہوں میں بی بی ادھر سے جواب آیا اچھا خالہ سجو میں کھولتی ہوں گیٹ سارا نے ہاتھ بڑھا کر لکھ کھولا کیسی ہو بی بی خالہ سجو نے گیٹ کے اندر داخل ہو کر پوچھا ٹھیکو خالہ سجو آؤ سارا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا خالہ سجو نے پلٹ کر گیٹ بند کیا اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی خالہ سجو کو دیکھ کر رات کے واقعات اس کی نگاہوں میں گھون گئے اس نے سوچا کہ اسے بتائے کہ رات کو یہاں کیا ہوا لیکن وہ بتاتے بتاتے رک گئی کہیں ایسا نہ ہو کہ خالہ سجو خوفزدہ ہو جائے اور پھر پلٹ کر واپس ہی نہ آئے وہ کہاں سے ڈونڈے گی ایسی ماسی سارے کام نمٹا کر جب خالہ سجو اوپر اسی پر گیلے کپڑے ڈالنے گئی تو وہ سامنے ہی بیٹھا تھا خالہ سجو اسے دیکھتے ہی خوفزدہ ہو گئی وہ سامنے والی دیوار کے درمیان بیٹھا تھا اس نے گردن گھما کر خالہ سجو کو دیکھا خالہ سجو کے جسم میں سنسنی سی پھیل گئی اس نے آکھیں نیچے کر کے جلدی جلدی کپڑے تار پر پھیلائے اور اس کی طرف دیکھے بغیر زینے کی طرف بھاگی سارہ ڈائننگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی سبزی کارٹ رہی تھی اس نے خالہ سجو کے چہرے پر نظر ڈالی تو سمجھ لیا کہ کوئی گرد بڑھ ہے خالہ سجو کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھی خالہ خیر تو ہے سارہ نے پوچھا وہ سامنے دیوار پر بیٹھا ہے خالہ سجو نے عجیب سے انداز میں کہا کون خالہ سارہ نے اس تفسار کیا میں اس منحوس کا نام نہیں لے سکتی خود اوپر جا کر دیکھ لو خالہ سجو نے بتایا سارہ نے فوراں چھوڑی میز پر پٹکی اور ہاتھ جھارتی ہوئی زینے کی طرف بڑھی وہ بہت تیزی سے سیڑھی ہاں چڑھتی ہوئی اوپر پہنچی جیسے ہی اس نے اوپر کا دروازہ کھولا اسے وہ سامنے ہی بیٹھا نظر آ گیا سارہ دروازے پر ہی رک گئی اس نے گردن گھما کر سارہ کی طرف دیکھا اس کے دیکھنے میں کوئی ایسی بات تھی کہ سارہ کے جسم میں خوف اترتا محسوس ہوا وہ اے غیر معمولی جسامت کا گرد تھا شاید ہی وہی گرد تھا جو رات کو سارہ کو کچن میں آنٹیں کھاتا ہوا دکھائی دیا تھا سارہ کو دیکھ کر اس کے جسم میں ذرہ بھر بھی جنبش نہ ہوئی بس اس نے گردن گھما کر ضرور دیکھا اور پھر یک ٹک دیکھتا ہی رہا سارہ نے ہمت کر کے قدم آگے بڑھانا چاہا تھا کہ وہ آگے بڑھ کر اسے دیواز سے اڑا سکے لیکن اس کا قدم آگے بڑھا ہی نہیں اس پر یک دم گھبراہت تاری ہو گئی وہ اسے دیکھ ہی کچھ اس انداز میں رہا تھا جیسے کوئی اس کا دل مٹھی ملینے کی کوشش کر رہا ہو بی بی نیچے آجاؤ واپس نیچے سے خالہ سجو کی آواز آئی اس آواز پر وہ فورا پلٹی اور تیزی سے سیڑیاں اتر کر خالہ سجو کے سامنے آکھڑی ہوئی بی بی دیکھ لیا تم نے اس کو ہاں دیکھ لیا سارہ نے بینیازی سے کہا وہ ایک گد ہے خالہ اسے دیکھ کر تم ڈر کیوں گئی تھی کیا تم گد سے ڈرتی ہو بی بی میں اس منہود سے بہت ڈرتی ہوں وہ گد تھوڑی ہے خالہ بے اختیار بولی اچھا گد نہیں تو پھر کیا ہے سارہ نے اس تفسار کیا بی بی اس نے ایک بار مجھے خالہ سجو کچھ کہتے کہتے رک گئی کیا تم نے اس سے پہلے بھی اسے دیکھا ہے سارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی اسے میں بہت دنوں سے دیکھ رہی ہوں یہ اس کا پکا ٹھکانا ہے صدا یہی بیٹھتا ہے خالہ سجو نے بتایا لیکن میں نے اسے ایک دن بھی زیوار پر نہیں دیکھا اس گھر میں آئے ہوئے مجھے پندرہ دن تو ہو گئے میرا روز ہی اوپر جانا ہوتا ہے سارہ نے اسے بتایا پھر دو مہینے سے تو سارم بھی یہاں آتے رہے ہیں انہوں نے بھی کبھی اسے نہیں دیکھا اگر دیکھا ہوتا تو ضرور تذکرہ کرتے ہاں بی بی ٹھیک کہتی ہو کوئی دوڑھائی مہینے سے مجھے بھی نظر نہیں آیا اس گھر کے کھلتے ہی غائب ہو گیا تھا خالہ تمہیں یہ کہاں سے نظر آتا ہے گلی سے خالہ سجو نے بتایا میں روز ہی پچھلی گلی سے گزرتی ہوں اور جب گزرتی ہوں تو اس پر میری نظر ضرور پڑتی ہے جب سے مکان بنا ہے میں اس وقت سے اس دیوار پر اسے بیٹھا دیکھ رہی ہوں اس مکان کو بینے تو بہت سال ہو گئے خالہ سجو سارہ بولی جی بی بی دس بارہ سال تو ہو گئے ہوں گے خالہ سجو نے کہا سارہ کو اب یقین ہو گیا تھا کہ خالہ سجو اس مکان کے بارے میں بہت کچھ جانتی ہے لیکن وہ جو کچھ جانتی ہے اسے زبان پر لاتے ہوئے رک جاتی ہے کوئی خوف ہے اس کے دل میں جو اس کی زبان پکڑ لیتا ہے اب وہ آہستہ آہستہ کھل رہی تھی اس سے کچھ معلوم کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ اس مسئلے پر اسے چونکائے بغیر اسرار کیے بنا بہت غیر محسوس انداز میں اس سے گفتگو جاری رکھی جائے سارہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ دیرے دیرے کھل رہی ہے اس کے دل میں جو ہے وہ زبان پر لا رہی ہے یہ ایک اچھا موقع تھا وہ کچھ بتانے پر آمادہ تھی اگر وہ اسی طرح بولتی رہی تو سارہ کو قوی امید تھی کہ آج ضرور اس مکان کے بارے میں کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا وہ خالہ سرجو کو اپنے پاس کچھ لیر بٹھانے کے لیے خود اڑ گئی اس نے کچن میں جا کر چائے کا پانی رکھا اور واپس آ کر کہا خالہ میں چائے بنا رہی ہوں تمہارے لیے اچھا بی بی خالہ سرجو ایک دم خوش ہو کر بولی ایسا اعزاز اسے دوسری گھروں میں کہا ملتا تھا بھلا سارہ کو چائے بنانے میں دو منٹ لگے وہ چائے اس کے سامنے رکھتے ہوئے بولی خالہ اس علاقے میں تمہیں کام کرتے ہوئے کتنے سال ہو گئے بی بی کوئی بی سال تو ہو گئے ہوں گے پھر تو یہ مکان تمہارے سامنے ہی بنا ہوگا سارہ نے اس پر لفظوں کا جال پھیکا ہاں بی بی یہ جو آپ کے برابر والے گھر میں رہتی ہے نا پیگم یاکوب پروین بی بی کی بات کر رہی ہوں ان کے سسرنے دو پلوٹ لیے تھے ایک اپنے لیے اور ایک اپنے دوست ماجد صاحب کیلئے خود تو انہوں نے فوراں ہی مکان بنا لیا تھا وہ پہلے قریب ہی کرائے کے مکان میں رہتے تھے جبکہ ان کا دوست کسی اور علاقے میں رہتا تھا یہ پلوٹ سالوں خالی پڑا رہا اس پلوٹ کے بیچوں بیچ ایک نین کا درخت تھا بہت بڑا اتنا بڑا اور گھنا درخت میں نے کبھی اور کہیں نہیں دیکھا تھا اس درخت کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس پر گدھوں کا بسیرہ تھا بھی شمار گدھ اس درخت پر بیٹھے رہتے تھے میں نے انہیں جب بھی دیکھا بیٹھے ہی دیکھا کبھی اڑتے ہوئے دکھائی نہ دیتے تھے سارا بہت خوش تھی ایک کپ چائے نے خالہ سجو پر زبردست اثر کیا تھا وہ بے دھیانی میں مولتی جا رہی تھی اور سارا اس کے مو سے نکلنے والے لفظوں کو پوری توجہ سے اپنے ذہن میں ریکارڈ کرتی جا رہی تھی ویسے خالہ آبادی میں گد کہا ہوتے ہیں سارا نے حیرت ظہر کی ہاں بی بی تم ٹھیک کہتی ہو خالہ سجو بولی اس نین کے درخت کے علاوہ کہیں اور دکھائی نہیں دیتے تھے یہ درخت بھی بہت پرانا تھا جانے یہ گد کب سے اس درخت پر آباد تھے پھر جب پروین می بی کے سسر کے دوست ماجد صاحب نے اس گھر کو بنوانے کے لیے یہ درخت کٹوانا چاہا اور کٹوانے کے لیے آدمی بلائے تو وہ اس درخت پر اتنے سارے گدھوں کو بیٹے دیکھ کر پریشان ہو گئے خیر حیمت کر کے دو بندے شاخی کاٹنے کے لیے اوپر چڑھے تو گدھوں نے ان پر حملہ کر دیا ایک کی تو آنکھ ضائع ہونے سے بچی دوسرا لہو لہان ہوا بے شمار گدھ اڑ اڑ کر اس درخت پر یہ چکر کاٹنے لگے اتنے گدھ تھے بی بی کہ کیا بتاؤں یہ میرے سامنے کا واقعہ ہے میں اس وقت پر وین بی بی کی چھت پر دھولے ہوئے کپڑے پھیرا رہی تھی اتنے بے شمار گدھوں کو دیکھ کر میری جان نکل گئی وہ ہماری چھت پر بھی منڈا رہے تھے درخت کاٹنے والے اپنے زخمی ساتھیوں کو اٹھا کر دوڑ لیے ارے پھر تو خالہ یہ درخت کاٹنا مسئلہ بن گیا ہوگا سارا نے پریشان ہو کر پوچھا ایسا ویسا پروین بی بی کے سسر اور ماجد صاحب کی جان عذاب میں آگئی ان کی سمجھ میں ہی نہ آئے کہ اس درخت کو کس طرح کٹوائیں اب کوئی اس درخت کو کاٹنے کے لیے تیار نہ تھا اگر کوئی انجانہ حمد بھی کرتا تو زخمی ہو کر ہی رہ جاتا یہ گد سیدھے بندے کی آنکھ پر حملہ کرتے تھے اوہ میرے اللہ سارا نے حیرت زدہ ہو کر کہا پھر خالہ یہ درخت کیسے کٹا بس بی بی جب بہت پریشان ہو گئے تو ماجد صاحب نے کسی عامل سے رجوع کیا وہ آئے انہوں نے اس درخت کو دیکھا تو فکر مند ہوئے انہوں نے بتایا یہاں تو بصیرہ ہے اچھا پھر انہوں نے کیا کیا سارا نے پوچھا انہوں نے کہا کہ مجھے تین راتیں یہاں رہ کر عمل کرنا ہوگا وہ تین راتیں پروین بی بی کی گھر میں رہے چھت پر بیٹھ کر انہوں نے تین رات تک عمل کیا جیسے ہی وہ رات بارہ بجے کے بعد پڑھنا شروع کرتے تو درخت پر بیٹھے گد چیخنا شروع کر دیتے ان کی منحوس آوازوں سے پورا محلہ جاگ اٹھتا ایسی کرخت آواز نکالتے تھے کہ دل بیٹھنے لگتا تیسری رات عامل زہاپر جانے کیا گزری کہ وہ پڑھتے پڑھتے چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے فوری طور پر انہیں ہسپتار لے جایا گیا وہاں جا کر وہ ہوش میں تو آ گئے لیکن پھر پلٹ کر ادھر نہ آئے نہ یہ بتایا کہ وہ بے ہوش کیوں ہوئے بہت پوچھنے پر بس اتنا کہا کہ یہ معاملہ ان کے بس کا نہیں عامل صاحب کی ناکامی نے اس معاملے کو اور سنگین کر دیا ماجد صاحب فکرمند ہو گئے وہ اس سلسلے میں کئی لوگوں سے ملے کسی نے اس مسئلے کو حل کرنے کی حامی نہیں بھری پھر کسی نے ایک بابا کا بتا بتایا ماجد صاحب نے ان سے رابطہ کیا ساری داستان سنائی ساری بات سن کر بابا جی نے انہیں تسلی دی اور رائفل کی ایک گولے لانے کو کہا یہ کہہ کر خالہ سجو چند لمحوں کو رکی اس اسنا میں سارا نے پوچھا رائفل کی گولی یہ بابا لوگ اس طرح کے چیز تو نہیں منگواتے ہاں بی بی یہ بات سن کر ماجد صاحب بھی پریشان ہوئے انہوں نے پروین بی بی کے سوسر سے ذکر کیا تو وہ بولے کوئی بات نہیں گھر میں گولیاں موجود ہیں ایک گولی لے جاؤ دیکھیں بابا اس کا کیا کرتے ہیں آزمانے میں کیا حرج ہے گھر میں رائفل موجود تھی پروین بی بی کے سوسر کو شکار کا شوق تھا وہ رائفل سے پرندوں کا شکار کیا کرتے تھے خیر بی بی انہوں نے اپنے دوست کو ایک گولی نکال کر دی دی وہ یہ گولی لے کر بابا جی کی خدمت پہ پہنچے بابا جی نے گولی کو ہاتھ میں لے کر اسے الٹ پلٹ کر دیکھا پھر گولی مٹھی میں دبا کر کچھ پڑھنا شروع کیا ایک منٹ کے لیے مٹھی کھول کر اس پر ایک پھوک ماری اور گولی ماجد صاحب کی طرف بڑھاتے ہوئے بولے کہ درق کی طرف نشانہ لے کر اس گولی کو چلا دینا تمہیں ان خبیصوں سے نجات مل جائے گی ماجد صاحب گولی لے کر واپس آ گئے دوپہر کا وقت تھا انہوں نے پروین بی بی کے سوسر کی رائفل میں گولی بھری اور اوپر چھت پر پہنچ کر ایک گد کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی ایک زوردار دھماکہ ہوا گولی گد کا سینہ چیرتی ہوئی نکل گئی اس گولی نے پیچھے بیٹھے ہوئے دو گدھوں کو اور زخمی کیا وہ پٹ پٹ درخت سے نیچے گری اور مر گئے بس بی بی ان گدھوں کے مرتے ہی سارے گد بھر رہ مار کر درخت سے اڑے اور آنن فانن خائب ہو گئے یہ پتہ ہی نہ چلا کہ وہ کدر گئے اور جو گد مر گئے تھے ان کا کیا کیا سارا نے پوچھا بی بی وہ تین گد تھے جو ایک گولی کی زد میں آ کر مرے تھے لیکن کچھ دیر کے بعد جب ماجد صاحب پروین بی بی کے سسر اور محلی کی کئی لوگ اس درخت کے نیچے پہنچے تو وہاں سے مرے ہوئے گد غائب تھے وہ کہاں گئے سارا حیران تھی اللہ جانے خالہ سجو نے اتمنان سے جواب دیا پھر کیا ہوا خالہ سجو سارا کا تجسس اروج پر تھا بس پھر کیا بی بی یہی سے تباہی کا آغاز ہوا دوسرے دن ماجد صاحب نے بندے بلا کر اس نیم کے درخت کو جر سے کٹوا دیا اور پھر مکان کی تعمیر شروع کر دی مکان مکمل ہونے کے بعد جب ماجد صاحب کے اپنے گھرانے کے ساتھ اس گھر میں داخل ہونا چاہا تو گیٹ میں داخل ہوتے ہی چکرا کر زمین پر گرے اور چند منٹوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے وہ گھر جو انہوں نے بڑے شوق سے بنوایا تھا اس میں ایک رات بھی بسر نہ کر سکے ایک ماہ بعد ان کی بیگم کو خون کی الٹی ہوئی اور وہ اسپتال پہنچنے پہنچتے دھم دھوڑ گئیں اب اس گھر میں ان کے دو بیٹے رہ گئے پندرہ دن بعد بڑے بیٹے کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ موقع پہی چل بسا اس طرح ماجد صاحب کی گولی سے تین گد مرے تھے تو ماجد صاحب سمیت ان کے بھی تین بندے چل بسے تھے چھوٹے بیٹے نے فوراں گھر چھوڑ دیا وہ اپنے پرانے مکان میں چلا گیا اوہ خالہ سجو یہ تو بہت برا ہوا سارا نے افسردہ سے لہجے میں کہا بس بی بی جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ پورا ہو کر رہتا ہے لکھے کو کون مٹا سکتا ہے اس کے بعد اس مکان کو کرائے پر اٹھا دیا گیا کرائے دار اس مکان میں ایک ماہ سے زیادہ نہ رہ سکے پروین بی بی کی کہنے پر میں نے ان لوگوں کی گھر کا کام سنبھال لیا ایک دن میں گیلے کپڑے اوپر ڈالنے گئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ سامنے دیوار پر ایک موٹا تازہ گد بیٹا ہے اسے دیکھ کر میری تو جان نکل گئی میں نے جلدی جلدی رسی پر کپڑے ڈالے ابھی آخری کپڑا ڈال ہی رہی تھی کہ وہ منحوز دیوار سے اڑا اور سیدھا میری طرف آیا اگر میں جلدی سے بیٹھ نہ جاتی تو این ممکن تھا کہ وہ اپنے خوخ وار پنجوں سے مجھے زخمی کر جاتا دوسرے دن میں نے اس گھر کا کام چھوڑ دیا میں نے ان لوگوں کو اس گھر کے بارے میں اور نہ ہی گد کے بارے میں کچھ بتایا کیونکہ پروین بی بی نے مجھے منع کر دیا تھا بس وہ لوگ اس گھر میں مشکل سے ایک ماہ رہے ان کے ساتھ کیا بھی تھی یہ کسی کو نہیں معلوم پروین بی بی کو بھی انہوں نے کچھ نہیں بتایا خاموشی سے چلے گئے البتہ وہ لوگ گھبرائے ہوئے ضرور تھے جیسے ان کے ساتھ کچھ ہوا ہے اس دیوار پر بیٹھا دکھائی دینے لگا کچھ دن بعد ایک اور کرائے دار آئے وہ بھی ایک ماہ سے زیادہ اس گھر میں نہ گزار سکے پھر ایک دو اور کرائے دار اس گھر میں آ کر بسے لیکن وہ ہفتے دو ہفتے سے زیادہ نہ ٹک سکے کسی نے اتنی جلدی گھر چھوڑنے کی وجہ نہیں بتائی سارا نے پوچھا میں نے پہلے کرائے دار کے بعد کسی کی گھر کام نہیں کیا البتہ پروین بی بی سے ہر کرائے دار نے رابطہ کیا لیکن جاتے ہوئے کوئی کچھ کہہ کر نہیں گیا خالہ سجو نے بتایا لیکن خالہ سجو اس طرح تو کوئی مکان چھوڑ کر نہیں جاتا مکان چھوڑنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور رہی ہوگی سارا نے اس تفسار کیا ظاہری بات ہے بی بی خالہ سجو بولی ویسے ایک بات بڑی حیرت کی ہے سارا نے کہا وہ کیا بی بی خالہ سجو نے سارا کو سوالیاں نظروں سے دیکھا پروین باجی کے کہنے پر اس گھر کے بارے میں کچھ بھی چھپا کر نہیں رکھا کیوں آخر بی بی سچ بات بتا دوں خالہ سجو نے جیسے اجازت چاہی ہاں خالہ سچ ہی کہنا سارا چاہتی تھی حقیقت حال سامنے آئے بی بی تم مجھے بہت اچھی لگی ہو اتنی پیاری کہ جی چاہتا ہے بس تمہیں دیکھتی رہوں خالہ سجو کے لہجے میں بڑی اپنائیت تھی پھر تم اس گھر میں اکیلی رہتی ہو گرائے دار بھی نہیں ہو کی گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی وہ منحوظ بھی آج مجھے کافی دن کے بعد اوپر دیوار پر بیٹھا نظر آ گیا میں نے سوچا کہ وہ انجانے میں تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے بہتر ہے کہ میں تمہیں اس کے بارے میں کوئی کچھ بتا دوں پھر بات سے بات نکلتی گئی تو ہر وہ بات موپر آ گئی جو میں جانتی تھی میں اپنے آپ کو روک نہ سکی خالہ سجو تم نے بہت اچھا کیا تم نے بڑا زبردست کام کیا ہے میں تمہاری بڑی شکر گزار ہوں میں اب محتاط رہوں گی سارا نے ممنونیت سے کہا ہاں بی بی اپنا خیال رکھنا خالہ سجو اٹھتے ہوئے بولی میں اب چلوں گی کافی دیر ہو گئی ملک صاحب کی بیوی میری جان کو رو رہی ہوگی ٹھیک ہے خالہ تم جاؤ سارا بھی اٹھ گئی اگر کوئی بات ہو تو فوراں بروین بیوی کی گھر چلی جانا وہ بہت اچھی بی بی ہے اچھا ٹھیک ہے سارا نکاح اور خالہ سجو کے جانے کے بعد گیٹ بند کر لیا اب اس پر یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی تھی کہ یہ تیس لاکھ کا مکان اسے دس لاکھ میں کیسے مل گیا یہ ایک آسیب زدہ مکان تھا خالہ سجو نے اس مکان کے بارے میں جو کچھ بتایا تھا اس سے ہر وہ بات واضح ہو کر سامنے آگئی تھی جو ابھی تک چھپی ہوئی تھی خود اسے بھی گھر میں موجود اثرات کا رات تجربہ ہو گیا تھا کچن میں آتے کھاتا ہوا گد اور بے پناہ سردی کا احساس اس بات کا پتہ دیتا تھا کہ یہاں کچھ ہے موسیقی موسیقی